سلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جان سار کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے فیضہ کی ماں فیضہ سے کہتی کہا ہے ہم نے سوچا ہے کہ کوئی اچھا سا مناسب رشتہ دیکھ کر ثانیہ کے بات پکی کر دیں یہ سن کر فیضہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ خیال تو بہت اچھا ہے تو کیا آپ نے کوئی رشتہ دیکھا ہے کیا کوئی رشتہ آپ کی نظر میں ہے کوئی لڑکا ہے یہ سن کر فیضہ کی ماں فیضہ سے کہتی ہے کہ رشتہ تو اچھا تاب ہوگا جب کوئی ڈھونڈیں گے دوسری طرف دعا کشمالہ سے کہتی ہے کہ کشمالہ جی اس گھر میں سب آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں پھر بھی آپ ایسی کیوں ہیں ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہیں یہ سن کر کشمالہ دعا سے کہتی ہے مجھے یہاں کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر پرابلم ہے تو صرف تم سے اگر تم بھی نو شیروہ کے زندگی سے چلی جاؤ تو یہ نفرت کا رشتہ بھی تم سے ختم ہو جائے گا یہ سن کر دعا کو کشمالہ پہ بہت گصہ آتا ہے دوسری طرف خیضہ سنبل کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بائی بہت گٹیا سوچ کا مالک ہے اور کسور تمہارا نہیں کسور میرا ہے تمہارے بائی کا نیچر جانتے ہوئے بھی میں نے تم سے نکاح کر لیا یہ سن کر سنبل کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ خیضہ سے کہتی ہے تو کیا آپ مجھ سے نکاح کر کے پشتا رہے ہو یہ سن کر خیضہ سنبل سے کہے گا کہ تمہارا بائی مجھے پشتانے پر مجبور کر رہا ہے دوسری طرف کشمالہ دعا کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ چکی ہے وہ دعا کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے اور اس طرح سے دعا کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے نوشیروہ جب حویلی آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دعا فرش پر گری ہے اور بہوش پڑی ہے دعا کو بہوش دیکھ کر نوشیروہ کی تو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند ہے جلدی سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ڈرامے کے متعلق مزید اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دیں آپ نہ رکھیں خیال ہمیں دیجئے اجازت فیمان اللہ